بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہم سافریہ سے ہیں آج بھو پابی ریہ سے ہوں گے آج بھو بنا رہے ہیں آلو کے سنیکس جو کہ بہت ہی مزے کے تیار ہوتے ہیں اس کو بچے اور بڑے سب بڑے شوق سے کھاتے ہیں اس کو آپ بنا کے فریز بھی کر سکتے ہیں بچوں کو لنچ بکس میں بھی بنا کے دے سکتے ہیں شام کی چائے میں بھی لے سکتے ہیں یہ بہت ہی مزے کے تیار ہوتے ہیں اور آپ اگر میں مان گھر میں آ جائیں تو آپ اس کو فریز کیے ہوں تو جلدی جلدی نکال کے بندہ بنا سکتے ہیں یہ بہت ہی مزے کے تیار ہوتے ہیں پانی کو میں نے اوپر راکھ دیا اور اب آلو میں نے موٹے موٹے کاٹ لیے ہیں اس کو میں اوپر نے کے لیے راکھ دوں گے اس طریقے سے آپ چھلکا اتار کے نہ موٹے موٹے کاٹ لے اگر آپ نے کسی بھی چیز میں ڈالنے ہو چاٹ میں ڈالنے ہو کسی بھی چیز میں ڈالنے ہو تو یہ بہت ہی آسانی کے ساتھ آلو کو میں نے اچھی طرح دو ہو کے چھلکے کاٹ کے ان کو اوپر میں نے رکھ دیا چھولے کے اوبالنے کے لیے میں ایک ٹی سپون نمک شامل کا آپ دوں گے آپ اپنے آلووں کے ساتھ سے ڈال سکتے ہیں میرے جتنے آلو تھے میں نے ان کے ساتھ سے ڈال لیا اور اب ان کو میں اوبال لوں گے دس پندرہ منٹ میں جو اوپر جائیں گے آلووں کو میں نے اچھی طرح اوبال لیا ہے اور اب اس کو میں قدو کش کے ساتھ اس کو بریگ بریگ کر لوں گی اس کے اوپر اس میں میں نے ہپلی نہیں رکھنی اس کو بالکل میں نے مولیوں کی طرح قدو کش کرنا ہے اس طرح سے اور آلووں کو بھی میں نے بڑا بڑے پیسوں میں میں نے اوبال لیا ہے اسی طرح میں سارے آلووں کو میش کر لوں گے میشل کے ساتھ آلووں کو میں نے میش کر لیا ہے اور یہ میں نے بریگ بریگ جو ہے نا پیاز کٹے ہو گیا یہ بہت زیادہ موٹے نہیں آپ نے کٹنے اگر موٹے کٹیں گے نا تو پھر آپ کا پراتھا جو ہے وہ پھاٹ جائے گا اور مرچیں جو ہیں یہ میں نے بریگ بریگ کٹی ہیں بلکل یہ ایک سب سب سرک مرچا اور ایک سب مرچے یہ فریش والی ہیں اب میں اس کو ان میں شامل کر دوں گی آلووں میں یہ تو چمچ سورو سورو خوشک اتنی ہوں اور دیگا جو ہے یہ میں اس کے اوپر ڈال دوں گے یہ میر چمچ چھوٹی تھی اس لئے میں اور تھوڑا سا ڈال رہی ہوں اب اس کو گرم کرنے کے لئے راب دوں گے اب اس میں میں آدھی ٹی سپون یہ صورا میں شامل کر دوں گی ایک ٹی سپون اس میں میں دڑا مرچ شامل کر دوں گی ایک ٹی سپون اس میں میں نے مرچ شامل کر دوں گی آپ اپنے مسارہ ٹی رہیں، کے ساں hassی ڈال سکتے ہیں اگر تم اجیز نمک defining آپ ساری چیزوں کو میکس کردے اس کا نمک بھی چیک کرسکتے ہیں اگر کام یہ زیادہ ہو یہ اچھ ہےasten کچھ کرسکتے ہیں کام ہو تو اور شامل کر سکتے ہیں اس لئے تھوڑا ہی ڈالیں تاکہ زیادہ نہ ہو اس میں اور یہ میں نے خوشک دنگاہ جو زیرا اس کو طوے پہ بھون لیا اچھی طرح اب اس کو بھی میں شامل کر دوں گے یہ ہاتھیری سپون اس میں میں اجوین شامل کر دوں گے اجوین کی بھی بہت پیاری سمیل آتی ہے اگر آلموں میں آپ ڈالیں نا تو بہت ہی مزیدار لگتی ہے اور یہ میں نے خوشک دنگاہ جو اس کو پھائی کیا طوے کے اوپر اور اس کو بہت ہوں میں مسل کے اچھی طرح ہے اس طرح سے پھر بہت ہی پیاری خوشبو آئے گی دنیا کی اور دیرے کی اس کو میں مسل کے ڈال لوں گے اس طرح سے بہت ہی اچھا مسل جاتا ہے اب ساری چیزیں میں نے ڈال لی ہے مسالے جو میں نے ڈالنے تھے جو گھر والے میں نے مسالے شامل کی ہیں اور اب اس میں میں ایک لیمن جوس جو ہے وہ شامل کر دوں گی اس سے بہت ہی مزیدار آلو تیار ہوتے ہیں اور اجوہین اور آپ یہ لیمن جوس ڈال لیں تو اس سے اس کے بہت ہی زیادہ بینیفیٹ ہیں جو ایڈوینس ہے تو بہت ہی جلدی چیز عزم ہو جاتی ہے اور یہ پیٹ کے لیے بھی بہت ہی اچھی ہوتی ہے یہ میں پورے لیمن کا جوس اس میں شامل کر دوں گی اب ان ساری چیزوں کو میں اچھی طرح مکس کر لوں گی اب سارے مسالے میں نے آلوموں میں مکس کر لی ہیں اب اس میں میں یہ دھنیاں دیر سارا ڈال دوں گی دھنیاں سے آلوموں کا تیار سٹور بھی زیادہ ہو جاتا ہے یہ فریش دھنیاں اب اس کو میں اچھی طرح مکس کر لوں گی اب مسالہ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے سارے مسالے میں نے اس میں شامل کر دی ہیں یہ ایک کب میں نے مہتر لی ہے اور اس میں اب یہ آدھی ٹی سپون آدھی ٹی سپون اس میں میں سارٹ شامل کر دوں گی آپ کا جتنا ہٹا ہو آپ اسے ساب سے ڈال سکتے ہیں اب تھوڑا سا اس میں میں آل شامل کر دوں گی دو ٹی سپون کے برابر اب اس کو میں پہلے ہاتھوں کے ساتھ اچھی طرح مسال لوں گی آلو اس کے بعد گوند دوں گی یہ آلو میں نے اچھی طرح میدے میں شامل کر لیا ہے اور اب اس کو میں گوند دوں گی اب تھوڑا سامینہ آل اس کے اوپر لگا دوں گی آٹے کے اوپر تاکہ اس کے اوپر نہ آٹا خوشک نہ ہو آٹے کے اوپر میں نے اچھی طرح تیر لگا دیا ہاتھ کے ساتھ اور اس کو مقدرہ مینٹ کے لیے تیر دے دوں گی اور اس کے تاپ کے راکت ہوگی آٹے کو اس تیر دیئے وہ پندرہ مینٹ ہوگی اب اس کی میں چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا لوں گی یہ بیڑ پیڑے میں نے بنا لی ہے اور اسی طرح میں تیار پال لوں گی میں نے پیڑے بنا لی ہے اب آپ کو میں دکھاتی ہوں کہ ان کو میں کس طرح بناؤں گی اب اس طرح سے میں اس کو بیلنے کے ساتھ بیلتی جاؤں گی گلہائی میں اب اس کو میں روٹی میں نے بنا لی ہے اب اس کو میں اس طریقے سے چورس بنا لوں گی کیوں کہ کسی کو پھر صحیح بنانی نہیں آتی اس لیے میں نے سوچا کہ میں آپ کو اس طریقے سے بنا لوں گی دکھاتی ہوں اب اس کے اندر میں اس طرح سے ہیلنگ لگا لوں گی ہیلنگ لگانے کے بعد اس کے کناروں کے اوپر میں نے یہ میدہ گول کے رکھا ہوا ہے یہ تھوڑا تھوڑا لگا دوں گی آپ میدہ بھی لگا سکتے ہیں اور اگر آپ پانی لگانا چاہے تو پانی بھی لگا سکتے ہیں پانی سے بھی اس کے کنارے بند ہو جائیں گے اس طرح سے میں اس کو اس کے اوپر رکھ کے اس طرح سے اس طرح سے اوپر سے اس طرح دبا دوں گی ایسے کھانا کھانے والا جو کانٹا ہوتا ہے اس کے مدد سے اس کے اوپر میں اس طرح سے یہ میں اس طرح لگا لیے اب میں اس کے کنارے اس طرح موڑ دی جاؤں گی ایسے موسیقی اب یہ ہمارا دوسرا سمونسا بیادی ہوں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں دو سمونسا تیار کر لیں اب اسی طرح میں اور بھی تیار کر لوں گے یہ اب ہمارا سمونسا تیار ہو گے اب میں اس کو آپ کو بنا کر لیں گے آپ کو بنا کر لیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گولڈن 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 موسیقی بھی تیار کر لیں اب یہ سکتے ہیں اب کی زیادہ مسارے سمونسا تیار کر لوں گے اس کو آپ نے زیادہ تیز آنچ پر نہیں بنانا اس کو آپ نے لکی آنچ پر بنانا ہے پہلے تیل کو پھول گرم کر لینا ہے اور پھر آنچ آپ نے آستہ کر دینا ہے اور اس کو لکی آنچ پر بنانا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے کتنے پیارے سموسے تیار ہو رہے آپ میں نے آنچ بھی نیچے سے پھلکل آستہ کر دی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا گولٹن گولٹن ہمارا سموسے تیار ہو گیا اب اس کو میں نکال لوں گے اور اس کی سائٹ پرٹ لوں گے اب اسی طرح میں دوسرے بھی تیار کر لوں گے اب اسی طریقے سے یہ میں دوسموں سے بنا رہی ہوں یہ اس کی گول روٹی بنا کے میں نے اس کے اندر بھی فیلنگ لگا دی ہے اور اب اس کے کناروں کے اوپر یہ میں میدہ لگا دوں گے اس طریقے سے اور اس کو ایسے بانکا دوں گے یہ میں کانٹے کی مدد سے اس طرح یہ روزائن ہی منا ہوگی یہ اب اس کا کانٹے کی مدد سے اس کے میں کناریں بنا لوں گی اس طریقے سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح بہت خوبصورت دیزائن والے سموسے تیار ہوتی ہیں یہ میں نے ایک دیزائن تیار کی ہے یہ بھی اب میں آپ کو بنا کے دکھوں گا دیکھ سکتے ہیں کتنے ہمارے پھول کے جو سموسے تیار ہوتے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں میری ویڈیو کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو سبسکرائب کریں